اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی اور اس ویڈیو ڈیٹوریل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو ہے وہ ڈیلی موشن سے کسان سے ارنی کر سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو ڈیلی موشن کے وہ جو ہے وہ پروگرامز ہیں ارنی کے ان کے مطلب بتاؤں گا اور اس کے علاوہ پیمت میتھڈز کے مطلب بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے پیمت ویڈڈروا کروا سکتے ہیں اس کی سیٹنگز جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ ڈیلی موشن کے دو پروگرامز ہیں ایک ہے اوفیشل پروگرام اور سیکنڈ ہے پبلیشر پروگرام ڈیلی موشن کا جو اوفیشل پروگرام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اور کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر مونٹائزیشن اپلائی کرنی ہے اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے اسے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے آپ جو ہے وہ زیرو فالور سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے اسی طرح سے ہم ڈیلی موشن کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں فالو کا اپشن ہوتا ہے جسا آپ یاد دکھیں ہیں فالوز ہیں اسی طرح میں ایک ویڈیو کو جو ہے وہ میں پلے کرتا ہوں تو آپ اس کے جو ویڈیو ہے اور نیچے دیکھیں تو یہاں پر فالو لکھا ہوئے تو اس میں آپ جو ہے جب سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے کے لئے لازمی نہیں آپ کے پاس جو ہے وہ سو ڈیڑھ سو جو ہے فالورز ہو نہیں آپ بلکہ زیرو فالور سے جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں منیمام جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ لازمی ہونی چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے جو ہے آپ کے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو اسے ارننگ ہوگی جو ہے ویسے ارننگ نہیں ہو سکتی سیکنڈلی ہے آپ کے اپنا تمام میٹیریل جتنا بھی ہے وہ آپ کا اپنا کوپی رائٹ ہونا چاہیے کسی دوسری کی کوپی رائٹ ویڈیو جو ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے جبکہ اس کا دوسرا جو پروگرام ہے وہ پبلیشر پروگرام ہے پبلیشر پروگرام میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ڈیری موشن کے اوپر کسی کی بھی اپلوڈ کر دی ہوئی ویڈیو ہے آپ اس کو اپنی ویب سائٹ کے اندر اپنے بلوکس کے اندر جو ہے وہ ایمبیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے جو ویوز ہوں گے اس سے جو ہے آپ کو ارننگ ہوگی اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے کوئی فالورز ہیں یا نہیں ہے آپ کو ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں ہے آپ کسی کی بھی ویڈیو کیونکہ اس میں آپ کو تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کسی کی بھی ویڈیو جو ہے اس کی اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس کو امبیڈ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے وہ ایکاؤنٹس جو ہیں وہ کریئٹ کریں گے اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا ہم مونٹائزیشن کسی سے ارنیبل کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں باقی جو ہے میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ ارننگ میتھرس کے مطلق بھی کہ ہم کسی سے ارننگ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پر آتا ہوں اور ڈیلی موشن میں نے یہاں سے اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں سے جو ہے ہم سائن ان کے اوپر سب سے پہلے ہم نے کیونکہ اس کے اوپر اکاؤنٹ ایک کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے میں سائن ان کے اوپر یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس تو اپشن آگئے ہیں یہاں پر اپنا ایمیل ڈریس دیں اور پاسورد دیں تو یہاں پر لکھا ہے ایمیل ڈریس کے ساتھ جو ہے ہم بنانا چاہتے ہیں میں لکھتا ہوں tymon to create an accountbrath ٹھیک ہے اور میں next کے بٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں مجھ سے یہ کہہ رہے کہ اب یہاں پر پاسورد میں یہاں پر پاسورد یہاں پر آپ اپنا یوزر نیم وہ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا نام رکھ سکتے ہیں اپنے چینل کا نام رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ چینل کا نام رکھنا چاہتے ہیں سو میں تو اس کو یہی بھی ایسی رہنے دیتا ہوں کیونکہ میں جسٹر یہ ایک اکانٹ جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے لیے کریئٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر اس کے بعد یہاں پر کیپچر کوڈ دیں گے میں یہاں پر کیپچر کوڈ دیتا ہوں اور یہاں پر کریئٹ کے اوپر جو ہے ہم کلک کر دیں گے میں نیوڈ اوکے جی یہاں پر دیکھیں اس نے ساتھ اوپر ایک اپ آفشن دی ہے اس نے کہا کہ آپ کو ایمیل ڈیس کے اوپر جو ہے ایمیل بھیجتی گیا اس کو آپ ویریفائی کریں اور تاکہ پھر آپ اس کے ٹوز تمام فیچر کو یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر اکانٹ کے اوپر آ جاتا ہوں میں نے لاک ان کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں سوشل کے اوپر آتا یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ دیلی موشن کی طرف سے ایمیل آ چکی ہے میں یہاں سے اس کو کنفرم کر دیتا ہوں یہاں پر جو ہے اب ہمارا اکانٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا آٹومیٹکل یہاں چینل بن گیا ہے اب میں یہاں پر دیکھیں یہ ایک پکچر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے آپ نے اس کے بعد اپنی پروفائل کو یہاں پر ایڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی پکچر لگا سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر فریم بگرہ ہے بیوہن، فیچر ویڈیو اور ریسینٹ ویڈیو یہاں پر کیونکہ اب نے ہم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہوئی ہے تو یہاں پر کوئی ایسا ایشو یا یہاں پر کوئی بھی ویڈیو اس وغیرے جو ہیں وہ شوہ نہیں ہو رہی ہیں اب جو ہے میں یہاں پر ہم جاتے ہیں تو یہاں پر سیٹنگز کا مارے پاس سیکنڈ آپشن ہے میں اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹنگز کے اوپر جو ہے وہ میں کلک کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر باقی سیٹنگز ہمارے پاس جیسے ہی شو ہوئی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس لکھا ہے Unable Monetization یعنی کہ آپ اس کے اوپر Monetization کو اپلوڈ جو ہے وہ Unable کر لیں کیونکہ ظاہری بات اس کو Unable ہوگی تو اس سے ہمیں ارننگ ہو سکے گی میں یہاں پر Unable Monetization کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دیتا ہوں یہ اس کے کوئی ترمنٹ کنڈیشن ہے آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا اور کرنے کے بعد یہاں پر میں چیک مار کر کے اس کو آئی اگری کر دیتا ہوں اوکے جی اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ویڈیو Monetization ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر گرین ہو گیا ہے اور پیڈ کاؤنٹین ویب سائٹ منٹیزیشن تمام جو ہے ہمارے پاس یہاں پر Unable ہو گئی ہے اب جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں اب ہمارا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ create ہو چکا ہے اس میں آپ یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس status آرہا ہے partner یعنی کہ آپ اس میں partner بن گئے ہیں اور یہاں پر لکے monetization is unable to your account یعنی کہ monetization آپ کے اکاؤنٹ پر جو ہے وہ اب انیبل ہو گئے اب جو ہے ہم نے کیا کرنا تو اس میں آپ نے اپنی ویڈیوز کو upload کرنا ہے اور جو ویڈیوز آپ نے upload کرنی ہے وہ آپ کے اپنی content ہونا چاہیے کسی دوسرے کا content ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو سب سے پہلے ویڈیوز اس کے اوپر جو ہے وہ upload کر کے دکھا دوں کہ ہم ویڈیوز کو جو ہے وہ کس طرح سے upload کریں گے جس سے جو ہے اور اس کے اوپر monetization جو ہے وہ ویڈیوز کے اوپر کس طرح پلائی کریں گے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ اس کا جو second ہے publisher program اس کے مطلق بتا کے پھر میں آپ کو اس کے پر payment methods جو ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے مطلق میں سوری نیچے یہاں payments کے جو methods ہیں سارے ان کے مطلق بتاتا ہوں آپ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اب آپ کا چینل create ہو چکا ہے سب کچھ ہو گیا تو آپ نے ویڈیوز کو اس کے اوپر upload کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ویڈیوز کو آپ select کر لیں جو بھی ویڈیوز آپ جو ہے وہ upload کرنا چاہتے ہیں میں like this یہاں سے آ جاتا ہوں اور master tools اور یہاں سے یہ جس میں نے ویڈیو کو upload نہیں کرنا چاہا رہا میں جس آپ کو یہاں پر ایک کر کے تھوڑا سا بتاتا ہوں اگر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں ویڈیوز جو ہے وہ start ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ title بھی آ گیا ہے ہمارے پاس یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ایڈوانس سیٹنگز ہیں اور اس میں کیا ہے آپ کہ وہ یہاں پر basic میں آ گئے ٹھیک ہے آپ یہاں پر category select کر سکتے ہیں language everything ٹھیک ہے نیکس مارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہے monetization monetization کے اوپر آتے ہیں میرا کہہ سے یہاں پر اب بھی جو ہے آپ کی monetization جو ہے اگر یہاں پر دیکھیں میں نے monetization سب سے پھیلے اس وہ آپ کو کہہ رہے کر یہاں سے category select کر لیں میں نے category جیسے select کی تو اس نے monetization کی اوپر آ گیا اور یہاں پر لکھیں دیکھیں یہاں پر check mark لگا ہوا ہے یعنی کہ serves ads on this video یعنی کہ ٹھیک ہے آپ کے ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ ایڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ sale کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو یعنی کہ آپ جو آپ کے add کے اوپر add تو لگ گئے ہیں لیکن تمام user جو ہے اس کو free میں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے سے آپ کو revenue generate ہوگی لیکن اگر آپ اس کو sale کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہاں پر options create کر کے یہاں پر کتنے میں خریدنا جو ہے وہ sale کرنا چاہتے ہیں وہ تمام یہاں سے option جو ہے وہ select کر سکتے ہیں سو میں نے یہاں پر اس کو اپنے ads پک لے دیں اب جو ہے آپ اس کے متعلق جو ہے یہاں پر information جو بھی ہے آپ نے tags description وغیرہ جو ہے تمام جو ہے وہ complete کر لیں تو complete کرنے کے بعد جو ہے وہ publish ہو جائے گا اب آپ کے اس کے اوپر جو ہے وہ monetization یعنی کہ add جو ہے وہ لگ جائیں گے جس آپ نے یہ tick mark لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا جب آپ ویڈیو ہو جائے گی آپ کی ویڈیوز کے اوپر add ہوں گے تو آپ کے جتنے لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے اور یہاں جو ہے وہ ایڈز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے اس کو revenue جائٹ ہوگی سو میں یہاں پر اس ویڈیو کو upload نہیں کرنا چاہا رہا سو میں یہاں سے اس کو delete کر دیتا ہوں یا isolated اب جو ہے میں آپ کو second program جو ہے اس subs پہلے اب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو publisher program ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں payment کے methods پہ آوں گا اب جو ہے daily motion کا publisher program میں آپ کو میں نے بتایا تھا جسٹ آپ نے ویڈیوز کسی کی بھی upload کی ہوئی آپ نے جو ہے وہ آپ نے social میڈیا کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں یا اپنی ویڈیوز کے اپنی ویب سیٹ یا بلوگ کے اندر جو ہے وہ embed کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اپنی ویڈیوز جو ہے اپنے بلوگ اور ویب سیٹ کے اندر ایڈ کریں گے اس سے view ہوں گے تو آپ کو revenue generate ہوگی جس طرح سے میں آپ کو یہاں پر اب جو ہے ایک صور پہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے کرتے گئے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آگیا ہوں دیکھیں اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے میں جو ہے یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر play کر لیتا ہوں اور play کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دیکھ لینا کہ اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ add لگے ہوئے ہوں تو یہاں پر میں it کرتا ہوں تاگر ویڈیو اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پر جیسے ویڈیو پلے ہوئی یہاں پر بھی add آگیا اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں اس کے سانس جو ہے وہ بند کر دیتا ہوں اب اس کے جو ہے آپ دیکھیں اس کے لیے جو ہے آپ نے یہاں پر ایک extension ہے ٹھیک ہے daily motion publisher کے نام سے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے google کے chrome store سے جو ہے یا آپ directly جا کر google کے اوپر لکھیں تو یہ آجے گا آپ نے یہاں پر اس کو add کر لینا ہے اپنے جو ہے وہ browser کے اندر آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پر ڈیلی موشن کی جو ایپ ہے یہاں پر انسٹال ہے تو اپنے یہ جو ایپ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنے جو ہے وہ browser کے اندر انسٹال کر لینا ہے یہ google chrome کے اندر بھی available ہے اسی طرح سے فائٹ فاکس کے اندر بھی available ہے جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا آئیکن شو ہو گا اب اس کے بعد آئیکن جب شو ہو جائے گا آپ کے extension جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گی تو آپ جیسے جو بھی ویڈیو جو ہے وہ play کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر publish it کا جو ہے وہ ایک ایکسٹرا جو ہے وہ ایک button آ جائے گا جو کہ آپ normally یہاں پر نہیں ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ click کر دینا ہے اب جب آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا account جو ہے وہ login کریں آپ نے اس کے اندر جو اپنا جو ہے secondly جو اس کا program ہے publisher account اس کا جو account ہے وہ آپ نے اس کے اندر login کرنا ہے وہ آپ کو ایک تفاہ کرنا پڑے گا بار بار نہیں سو میرے پاس میں اس کو login نہیں کر رہا لیکن آپ جب login کر لیں تو یہی تمام option اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوں گے اور نیچے ہم آئیں گے تو اب یہاں پر دیکھیں مرے پاس جو ہے وہ دو options ہیں یہاں پر ایک embed code پر آ ہوا ہے دوسرا ہے social sharing ٹھیک ہے embed code کیا embed code جو ہے یہاں سے آپ اس کو copy کر کے اپنی website کے اندر add کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں آپ کو یہاں پر ایک video جو ہے وہ website یہاں پر جو ہے وہ open کرتا ہوں تو آپ اس ویڈیو اس website کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ تمام کی تمام جو videos ہیں جو ہے وہ تمام کی تمام videos جو ہیں وہ دوسری کی copyrights ہیں اس کو جو ہے جو ہے وہ یہاں پر اس اس نے جو ہے وہ اپنی website کے اوپر جو ہے وہ publish کیا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس نے daily motion جو ہے یہاں پر daily motion کے اوپر ویڈیو کو upload کیا ہوا ہے اور یہاں پر اپنی website کے اندر add کیا ہوا ہے میں اس کو play کرتا تو اب یہاں پر دیکھیں daily motion لکھا رہا ہے اور میں اس کے اوپر daily motion کے اوپر جو ہے وہ یہ جم کر جائیں گا اب یہاں پر دیکھیں اس نے کوئی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوئی نام نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کوچھ چیز ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اس کے آپ دیکھیں اس کے بعد جیسے میں نے کرتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ پہلے پلے ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایک منٹ چونتی سیکنڈ اس کی ٹھیک ہے اب اس نے جو ہے وہ ویڈیوز کو اٹھا کے اپنی ویب سائٹ کے اندر جو ہے وہ ایمبیڈ کیا ہوا ہے تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اس میں اپنی اس کے لیے جو ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ یہ ایمبیڈ کوڈ ہے یہ اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ ویڈیو جا کے آپ کی ویب سائٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گی جیسے ویو ہوں گے اس سے آپ کو ایمی جنریٹ ہوگی اس کے علاوہ آپ یہ اگر آپ سوشل ویب سائٹ کے اوپ جیسا فیس بک ہے ٹھیک ہے اور بہت سی ویب سائٹیں ہیں گوگل بلاس ہے تو ان کے اوپر آپ ان کو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ نے جس یہاں سے اس یوریل کو کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد اس کو شیئر کر دینا ٹھیک ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ پھر آپ کا جو پبلیشر اکاونٹ آسوری اس کا جی پبلیشر اکاونٹ ہے اسے میں آپ کو جو ہے وہ ریونیو آ جائے گی تو یہ اس کے دو پروگرام سے اور اس سے جو حصہ سے ارنک ہوتی اب جو آتے ہیں ہم پیمٹ پیترز کے طرف کے اگر ہماری پیمٹس ہوتی ہے تو ہم کسنا سے ڈیونیو جنریٹ کر سکتے ہیں یہ میرا ایک اکاونٹ ہے اس ڈیلی موشن کے اوپر جو ہے میں نے تقریبین ایک سار پہلے بنایا تھا اور اس کے اوپر میں نے ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ میں لوگ لکن ہوں اس کے اندر اور یہاں پر میں اپنے فوٹوس کے اوپر آتا تو یہاں پر مارے پاس آپشن دیکھیں سیٹنگز کا لکھا ہوئے میں سیٹنگز کے اوپر کلک کرتا ہوں تمہارے پاس یہاں پر تمام سیٹنگز کے اپنے آپشن جو ہے وہ شور ہو جاتے ہیں اوپن ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اس کی مونٹائزیشن اس کے اوپر اپلائی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں پیمنٹس کے میتھرز ہیں اور اس کے اوپر میں یہاں پر سب سے پہلے میں یہاں پر اس کے چینل ویو کے اوپر جاتا ہوں تو چینل کے اوپر جا کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ویوز وہ جہاں 5.2 کے ہے اور یعنی 52 ویوز ہیں اور فالورز چار ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب جی اس میں جو ہے آپ کے پچاس ویوز ہونے چاہیے تیس ویوز لازمی ہونے چاہیے تو ویوز جتنے مرضی سوری فالورز جتنے مرضی ہوں تو وہ تو جتنے آپ کے فالورز بڑھتے چلے جائیں گے وہ آپ کے لئے اچھی بات ہے جو ہے وہ ریٹنگ بڑھتی جائے گی لیکن یہاں پر دیکھیں میرے پاس لیکن ریونیو آپ کو ضرور جنریٹ ہوگی اگر آپ کے پاس زیرو فالورز بھی اب یہاں تک میرے پاس صرف چار فالورز ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد مرے جو ہے وہ ریونیو آ رہے ہیں میں آپ کو اس میں اپنی ارنگ بھی دکھاؤں گا جو کہ میں نے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس چینل کے اوپر وہ جسٹ میں نے اس کو ابھی تک میں نے افیشلی یوز کرنا نہیں شروع کیا اور ان فیوچر میرا پروگرام ہے کہ اپنے اس کو جو ہے میں جو ہے وہ یوز کروں اس کے بعد دیکھیں ایک ہی ویڈیو میں نے پلائی کی ہوئی ہے پلائی لسٹ بھی ایک ہی ہے اب جو ہے آپ دیکھیں یہ ایک ہی ویڈیو ہے جو یہاں پر آ رہی ہے یہ کی میں نے اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کو 5 کے یعنی پانچ ہزار بندے اس کو دیکھ سکیں لسٹ یہ تقریبہ میں نے ابھی جو ہے اس ماہ کا اگست چل رہا ہے یعنی کہ 6 ماہ پہلے میں نے اس کو اپلوڈ کیا تھا سو میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر سیٹنگز کے اپشن کے میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں مونٹائز ایریشن اپلائی ہے اور یہاں پیمنٹس کے میں اپشن کے اوپر آتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس جو کرنٹ بیلنس آ رہا ہے وہ 1.62 ہے اور اس میں جو ہے اس میں جو ہے میرے پاس جو ارننگ ہے وہ 1.62 ہے ڈالر ہے اور نیچے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے لاس پیمنٹ ابھی تک میں نے کوئی ویڈرار نہیں کروائی ہے تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سوری جولائی 2015 میں میں نے اس کو اپلوڈ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اسی ویڈیو کے ایک ہی ویڈیو کے اوپر جتنی ارننگ ہوئی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے اب میں بینک انفو کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس یہاں پر آپ دیکھیں بینک انفو کے مطالق یہاں پر تمام پیمرز کے اوپشن آگئے اب میں نے ابھی تک کیونکہ میں نے اس کو یوز ہی نہیں کیا تو یہاں پر ابھی تک میں نے اس کے اوپر انفرمیشن ہی نہیں ڈالی آپ اپنا ساری انفرمیشن یہاں پر ڈالیں گے اپنا نام ڈال لے دیتا ہوں میں یہاں پر ٹھیک ہے اور اڈریس یہاں پر میں بھی رہنے دیتا ہوں سٹی کا نام یہاں پر میں لیکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور سٹیٹ پنجاب اور پوسٹل کورٹ جو ہے یہاں پر آپ نے اپنے شہر کا دے دینا ہے اور اس کے بعد کنٹری جو ہے یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے میں یہاں سے پاکسن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب پیمٹ میتھرس آ رہے ہیں ٹھیک ہے پیمٹ میتھرس میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے آپ نے پیمٹ لینی کی سر سے بینک کے تھروں لینی ہے یا آپ نے پیپال کے تھروں لینی ہے یا آپ نے جو ماسٹر کارڈ کے تھروں ماسٹر کارڈز میں جو ہے جو ہے وہ پیونیر ماسٹر کارڈ جو ہے آپ کا پیونیر کے مطلق میں بہت جلد ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو آپ کو اس کے تھروں جو ہے وہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا اور اس کے بعد جو ہے جو ہے وہ قصہ سے ہم اس کو سارا یوز کر سکتے ہیں اس کے مطلق میں ویڈیو بہت جلد بنا کے جو ہے وہ پبلش کروں گا آپ اس کے تھروں جو ہے وہ ارننگ جو ہے وہ جنریٹ اس میں ارننگ اپنی مگوا سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ جو ہے میں اس کے اوپر بنا ہوا ہے لیکن وہ کیونکہ ایکسپائر ہو چکا ہے سو میں اس لئے اس کو لاغ ان کر کے وہ ویڈیو کی جو میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو جو ہے وہ سارا کچھ بنا کے اور لاغ انڈ کر کے جو ہے وہ دکھاؤں گا اس میں آپ کا جو ہے ایک اکاؤنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کا ایک جو ہے ماسٹر کارڈ بن کے آپ کے پاس آ جاتا ہے جو آپ کسی بھی ایٹی ای ماشین میں جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور لیکن اب جو ہے اس نے پیونیر نے ایک نئی چیز نکال دی کہ جس میں جو ہے وہ آپ اپنی پیونیر کی جو ہے وہ اپنے بینک ٹرانسفر میں بھی بینک میں بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو اس کا ایک لیٹسٹ اب جو ہے وہ اس میں اپڈیٹس آ چکی ہے خید اس کے ثرو آپ جو ہے وہ نکلوانا چاہتے ہیں یا بینک کے ثرو ٹھیک ہے تو یہ تمام آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر کے نیکس کے اوپر کلک کر دیں گا تو یہ تمام اکاؤنٹ سیو ہو جائے گی پی پال کا یہاں پر کیونکہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے لیکن پی پال کا اکاؤنٹ پاکستان میں بن سکتا ہے اس میں ارننگ آ سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ بہو جلد بناوں گا لیکن اس میں کیونکہ ان کے مطابق لیکن ہم ڈیفرنٹ میتھرز ہیں جن کی مطلب سے ہم پی پال میں ارننگ جو ہے وہ پاکستان میں لے لیتے ہیں اور پی پال کا کاؤنٹس میں ویریفائی کروا کے جو ہے یوز کل لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق کیونکہ پی پال کی سروس پاکستان میں نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ انیبل ہی اس کو اس نے ڈیسیبل کیا ہوا ہے اس فیچر کو سو دو یہاں پر مارے پاس بچ رہے ہیں وہ ایک بینک ٹرانسفر اور دوسرا ہے پیونیر کے ثروہ ماسٹر گارڈ کے ذریعے ٹھیک ہے تو ان کے ثروہ جو ہے وہ آپ ارننگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ارننگ جو ہے وہ آپ کو ہنڈرڈ ڈالرز کے اوپر ملے گی یعنی ہنڈرڈ ڈالرز سے اگر کام ہے تو آپ کو پیسے نہیں ملے گا جیسے ہی آپ کے ایک آنٹ میں ہنڈرڈ ڈالرز ہوں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ ویڈو کروا سکتے ہیں تو یہ تمام ڈیلی موشن کے متعلق انفرمیشن تھی جس میں آپ قصہ سے میں نے آپ کو ارننگ کے میٹس پتائیں ان تمام پروگرامز کے متعلق اور ان تمام میٹس کے متعلق جسے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور ویڈرو بھی کروا سکتے ہیں تو تینکیو فور واشنگ اور پریس سبسکرائب دا چینل